جو نوول ہم آپ کی سماعتوں کی نصر کرنے والے ہیں اس کا نام ہے زمی ذات ایک ایسی کہانی جو ایوک اور ایلاف کی زندگی پر مشتمل ہے اس کی مصنفہ ہے ہنا کامران جبکہ اس نوول کو آپ کیلئے پڑھا ہے سہرش مصطفیٰ نے مسیح نوول سننے کے لیے چینل کو کیجئے سبسکرائب اور ویڈیو کیجئے لائک تو جلدی سے چلتے ہیں اپنے نوول کی جانب کافی سرف کی جانے لگی اس کی خوشبو میں اشتہا تھی گول کھلے سفید کپ ویسی ہی بیداخ سفید پرچ کپ کے کناروں ہینڈل اور پرچ کے کناروں پر سٹیل رنگ کی ہیڈ لائنز تھیں جس سے اسی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا ایلاف نے کافی کو ہاتھ نہیں لگایا یا ہاتھ تو ایبک نے بھی نہیں لگایا تھا وہ تو بس اسے سن رہا تھا جسے سننے کے لیے وہ آج یہاں موجود تھا اس ایک جواب میں بھی صدیاں بیٹ جانی ہیں محترمان تکلیف دا جوابوں کی عذیت کو تم جیسے برگر کیا جانے وہ بھی مسکرائی کافی ٹھنڈی ہو رہی تھی لیکن کسے پرواہ تھی وہ دونوں تو یہاں بات کرنے آئے تھے کافی پینے تھوڑی آئے تھے ایک مغربی انسان کو تنس کرتے ہوئے پہلی بار دیکھ رہی ہیں اچھا لگا سن کر مسٹر زمیزاد اور وہ عذیت کتنی بڑی ہوتی ہے جس میں آپ کا چاہنے والا آپ کو ہی بھول جائے نام تک یاد نہ رہے کیوں مغربی انسانوں کے سینہ میں بھی دل ہوا ہوتے ہیں یہ بات بھی تم جیسے برگر کیا جانے وہ حز اٹھا رہا تھا اس کے ساتھ بات کرنا ہمیشہ ہی اسے حز میں مبتلا کر دیا کرتا تھا وہ مضبوط ہے اس نے خود کو مضبوط رہنے دیا سماتے اس کی آواز سے سیر ہو رہی تھی جن کو سننا کچھ عرصے پہلے تک فقط خواہش بن کر رہا گیا تھا میں جانتی ہوں ساجد قسائی کی موت کے بیشے تمہارا ہاتھ ہے لیکن اس کے پیچھے کیا مقصد کار فرمایا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے مجھے اس بارے میں بھی خاصی تشویش ہے تمہاری تشویش جا بجا ہے میز پر رکھے کلدان میں سے ایک سفید ٹیولپ لے کر اس نے الاف کے جانب بڑھایا دل کی بے ضرر سی خواہش یہ ٹیولپ کچھ سالوں پہلے اس کے لئے کتنا معنی رکھتا تھا اور اب کتنا ہی بے معنی ستا الاف نے اسے نہیں پکڑا وہ یوں ہی سینے پر بعض و باندھے کافی کی ختم ہوتی خوشپو میں بیٹھی تھی آئی برو ایبک کی اس حرکت کی وجہ سے اچھت گئی تھی اپنے بارے میں انسان کو تشویش مبتلا رہنا چاہیے آنکھیں اور کان بھی کھلے رکھنے چاہیے کب کیا ہو جائے کسے پتا زندگی حالات کو جھیلنے کے لئے کافی چھوٹی ہے باہر بارش پرس رہی تھی اندر پیٹھے نفوز اس بات سے انجان تھے لوگوں کی چہل پہل اور دھیمے سروں میں بچتے میوزک نے بارش کی آواز کو دبا لیا تھا جیسے انصاف کو حیوان دبا لیتے ہیں تم یہاں ہو اس کا شک مجھے کافی پہلے سے تھا تم اچھی طرح گمراہ کرنا جانتے ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر تم بے قصور نہ نکلے جو کہ تم نہیں ہو تو تمہاری موت بہت خطرناک ہونے والی ہے کرسی کی بیک کو چھوڑ کر تھوڑا سا آگے چھوکے اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی اس کی آنکھوں کی تپش کی وجہ سے ایبک کے سر میں ایک تیس اٹھی اس نے فوراں سے سر جھٹکا اس وقت اسے اپنا آپ حاضر رکھنا تھا توازن کھونا نہیں تھا واقعی پھر تو اس دن کا انتظار رہے گا مجھے علاوہ اس کے اعتماد پر یک دم ملجی آئی بروز آپس میں ملی ان ملی ہوئی آئی بروز کے ساتھ وہ سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئی پوچھ رہی تھی تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تنہا ہو میں اپنے ساتھ کسی کو لا بھی سکتی تھی تمہیں پکڑوا بھی سکتی تھی کیا سکتی تھی کہ بیجنگ کی پولیج اسے ڈھوننے میں زور آزمائی کر رہی ہے وہ یہاں ہے میرے سامنے ہے ایبک نے اس کی بات پر کہکہ لگایا اس کی پرسنیلٹی بولنے کا انداز کپڑے رویہ کچھ بھی تو اسے مجرم ثابت نہیں کر رہا تھا وہ بالکل بھی پیشاوار مجرم نہیں ہو سکتا وہ بالکل بھی گناہگار نہیں ہو سکتا قاتل لفظ اس کے لئے نہیں تھا تو پھر کیوں وہ سب ہو رہا ہے جو وہ کر رہا ہے کیا کوئی اہم وجہ ہے ہاں ہو سکتا ہے یقیناً ایسا ہی ہے تمہیں کسی دن اپنے گھر انوائٹ کروں گا ضرور آنا پتہ ہے کئی سالوں سے میں اور میرا دوست تنہا رہ رہے ہیں عورت کے ہاتھ کے کھانے کا ذائقہ بلکل بھول چکے ہیں یہ اعزاز بھی کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے اور جن کو ہوتا ہے وہ اسی قدر نہیں کرتے قابل رحم لوگ وہ اس سے کیا پوچھ رہی تھی اور وہ کیا جواب دے رہا تھا کافی تھنڈی ہو چکی تھی ہو چکنے کے بعد اپنے ذائقہ کھو چکی تھی بلکل ویسے جسے زندگی مشکلات میں گھر کر خود کو خود کی خوبصورتی کھو دیتی ہے میز پر واز میں سے نکلا ٹیولپ بے جان سا پڑا تھا ہوا میں ایک نئے ائر سپری کی خوشبو تھی اور دھیما چلتا ہوا میوزک انجانے بولوں کو فضاء میں پکھیر رہا تھا علاف کھڑی ہو گئی یہ بات اور یہ انسان دونوں اس کے لیے نہیں تھے ہو ہی نہیں سکتے تھے میں چلتی ہوں مجھے لگتا ہے ہمیں بعد میں بات کرنی چاہیے وہ بھی اس کے ساتھ اٹھا میز پر پیسے رکھ کر وہ کافی کو یوں ہی انچ ہوا چھوڑ گئے ویٹر ان کے جاتے ہی بھاگتے ہوئے وہاں آیا بل میں رقم کم تھی جبکہ رکھنے والے پیسے دگنے رکھ کر گیا تھا کمال ہے ان امیلزادوں کی بھی رزک کو ضائع کرنے میں مزہ ملتا انہیں وہ ٹرے میں کپوں کو واپس رکھے بل جیکٹ میں پیسے رکھتے ہوئے مر گیا ریسٹورن کے آہاتے سے وہ جیسے ہی باہر آئے موصلہ دھار بارش ان کی منتظر تھی ایلاف مر کر شیٹ کے نیچے چلنے لگی جو کہ خاص اس صورتحال کے لیے بنائی گئی تھی ایبک اس کی پیچھے ہی تھا وہ دونوں اپنی اپنی کاروں کے پاس آ کر رک گئے مطلب میں یہ سمجھوں اب ملاقاتیں ہوتی رہیں گی دیکھو میں تھوڑا فلورٹی سا انسان ہوں انکمپٹیبل نہ ہو جائے نا میرے ساتھ وہ اسے چھیڑ رہا تھا صاف دیکھتا تھا ایلاف نے پھر سے سینے پر بازو باندھیں اور دو قدم اس تک چل کر آئی تمہیں ایسا لگتا ہے وہ اس کے انداز اور سوال پر سر خم کر گیا بلکل ایلاف نے اپنا دائیں ہاتھ آگے کیا ڈائمنڈ رنگ اس کی تیسری انگلی کی زینت تھی وہ اس انگوٹی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی اس کا حوالہ تو نہیں دینا چاہتی تھی اچھوں کو پچھاڑنے کی صلاحیت ہے ایوک نے بھویں اچھکاتے ہوئے ماتھے پر بل ڈال کر اسے سراہا لیکن پھر بھی بتا دیتی ہوں یہ انگوٹی جس شخص نے مجھے پہنائی ہے وہ میرے لیے خاصا سر پھیرا ہے تمہارا جینا حرام کر سکتا ہے سو اپنی فلرٹیشن شیر کسی اور کے لیے سنبھال کر رکھو میرے دائیں بائیں بہت مضبوط ہاتھوں کا گھیرا ہے اسے میں دھمکی سمجھوں انگوٹی پر نظر پڑتے ہی اس کے سر میں دوسری ٹیز اٹھی تھی نہیں ایبک ابھی نہیں ابھی کچھ دیر نہیں پلیز وارننگ بھی کہہ سکتے ہو ساف شفاف زمین کے پیچھے چھوڑ وہ مڑی ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ پیچھے سے آتی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے وہ تحیر کے ساتھ مڑی تھی تم نے وہ شیر سنا ہے ہم زمین زاد نہ ہوتے تو ستارے ہوتے وہ مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی جس کو پورے اکتیس دن تک دیکھتی چلی آئی تھی یہ وہ الفاظ تھے یہ وہ آواز تھی یہی تو وہ انداز تھا جو اس کے خواب میں ہوا کرتا تھا دھول مٹی گرد آلوت کپڑوں والا انسان جس کے سر پر اوپر سے آ کر گولی لگتی ہے ہاں وہی انسان تو وہ تھا وہ انسان تو یہ الفاظ دھوھراتا تھا جو اس وقت سامنے کھڑا انسان دھوھرا رہا تھا کون ہو تم ہاموش پارکنگ لوٹ میں اس کی سرسراتی سی آواز گونجی تھی وہ سہولت سے شانے اچھکا دیا تم خود جان لوگی کہنے کے ساتھ ہی وہ گاڑی میں بیٹھا اور اسے ریورس کرنے لگا پارکنگ لوٹ کی دور تک جاتی روش خالی تھی اس خالی روش پر ریورس ہوتی کار میں بیٹھا وہ شخص دونوں ہاتھ سٹیرنگ ویل پر جمائے اسے دیکھ رہا تھا جس نے اپنی کار فرنڈور پکڑا ہوا تھا اور وہ عد کھولا تھا تم نے کہا تھا اے وقت آئے گا جب تم مجھے ہرا دو دیکھو اب کون ہار رہا ہے دندلکے میں مدھم چہکتے ہوئی آواز اس کی سماس سے ٹکرائی تھی نامکمل سے ہیولے دماغ کے پردے پر جیسے بننے لگے تھے وہ خود سے دور ہوتے انسان کو تکے جا رہی تھی اور وہ خود سے بہت دور موجود لڑکی پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا اس کے سر میں ایک بار پھر سے ٹیس اٹھی وقت آنے وہ متحیر سی نظریں جھکا گئیں کاؤ شوز میں سے چھلکتے پاؤں پر اس کی نگاہ تھی ایک پل نگاہ گرانے کے بعد دوسرے پر وہ بڑی متعجب انداز میں اسے دیکھنے لگی تھی جس کی کار اب ٹیڑی ہو کر سڑک پر ڈل رہی تھی یہ سب کیا ہے وہ خود سے سوال کر رہی تھی بدلگ پریشان آنکھیں خوشتہ دماغ اور خالی دل میرے خواب یا پھر تخیل کی انتہا ہے دروازے پر سے ہاتھ ہٹھاتی وہ کار میں بیٹھی کار کا بٹن پوش کرتے ہوئے وہ ابھی بھی پر تجسس تھی یہ انسان یہ انسان ایک مسٹری ہے اور اس مسٹری میں وہ دوسروں کو بھی جانا چاہتا ہے میں اس کا پلان کامیاب نہیں ہونے دوں گی میں سمر بھائی کو سب بتاؤں گی ہاں یہ ٹھیک ہے پولیوشن پھراتی اس کی کار پارکنگ لوٹ سے نکلتے ہوئی نظر آ رہی تھی یہ زمین دو انسانوں کی گواہ بن چکی تھی ان دو انسانوں کی جو ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے لیکن اس بات کو جاننے سے انکاری تھے دھائی کروڑ روپے دیتے ہیں تو ہیں ان سب کو چھوڑ دو وہ علاوہ سے ملاقات کے بعد بہت مزمہل ہو چکا تھا گھر جب آیا تو برہان نے اسے گھیر لیا ہٹ کو اتار کر اس نے ٹی شرٹ کے بازو شانوں پر چڑھائے ہاتھوں گرگڑنے کے بعد وہ انہیں ہونٹوں پر توبہ کرنے کی صورت میں بانچ چکا تھا کیسی ہے وہ یہ سوال اس نے جھچک کر پوچھا تھا ایبک نے نگاہ اٹھائی مرگلہ کی پہاڑیاں دھند میں دھکی ہوئی تھی اس لیے وہ کھڑکی سے فقط سی دھی کہ کچھ نظر میں نہ پڑھ رہا تھا انجان یک لفظی جواب پر اس نے اپنا وزن کرسی کے پشت پر ڈالا اور پاؤں اٹھا کر میز پر آگ دیئے وہ اب کیس کھول کر سگرٹ نکال رہا تھا یہ لط برہان جان گیا کہ اب اس نے لمبے عرصے تک سگرٹ کے ساتھ وقت بتانا ہے کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہوا یعنی پولیس ایجنس وغیرہ کا اس سوال پر وہ نفی میں سر کو جنبش دے رہا تھا اس کی نگاہیں چھت پر تھیں فرنچ ونڈو کے واپٹوں میں اسے دھن لے بادوں کی طرح رفتہ رفتہ اندر آ رہی تھی اس سفید دھن کے ساتھ سگرٹ کا دھوان بھی مل چکا تھا بارش ہو کر کب کی روک چکی تھی لیکن موسم ابھی بھی عبرالوت تھا ایک بری خبر سنا دو ایبک چھت کے ڈیزائن کو نظروں میں رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا آواز بھاری اور تھکان زدہ سی تھی زندگی بری خبروں سے بھری ہوئی ہے حجازت کس بات کی برہان نے گہرہ سانس دیا دھوان اور دھن دونوں کی میس خوشبو اس کے حس شامہ کو متاثر کر گئے وہ اچھے سے موسم میں برا سمو بنا گیا تمہارے خلاف میڈیا اور عوام بول اٹھی ہے بیجنگ کے لوگ تمہارے خلاف احتجاج کرنا شروع ہو چکے ہیں اور ہمارا گھر گھر لفظ پر اس نے فوراں گردن ٹھیڑی کی اور اس کے آئی برو آپس میں مل چکی تھی وہ پولیس نے اپنے کب سے ملے لیا ہے لیکن صد شکر کہ وہاں کوئی نہیں ہے ایبک نے جھٹ اس کی بات درمیان میں قطع کی انداز میں جلد اور بے چینی تھی جوازف انکل ناس وہ ٹھیک ہیں برہان اس کی پریشانی پر چند ساتھیں خاموش ہوا اسے خفقی بھرے انداز میں تکا اور جب بولا تو آواز میں خفا سی ہی تھی وہ سب ٹھیک ہیں پولیس ان تک نہیں پہنچی ہے اب تک اور تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو یہ سب تو ہونا ہی تھا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا ایبک اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے اس کی انگلیوں کے درمیان دبی سگرٹ سلک کر ختم ہو رہی تھی مگر اس کے سلکنے کی مدد قدرے کم تھی انسان اس سے جلدی جل کر ختم ہو جاتا ہے چاہے وہ انتقام کی آگ ہو غربت کی انتہا ہو یا آزماشوں کا مقام انسان خود کو دکھ کی بھٹی میں جلا کر جلدی ختم کر دیتا ہے لیکن میں یہ سب ہینڈل کر لوں گا کسی کو کچھ نہیں ہوگا ایبک سلطان یہاں سے کھیلتا ہے اس نے کن پٹی پر انگلی بجائی تھی برہان ہاتھ پھیلاتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اس کے جاتے ہی وہ پھر سے ریلیکس ہوا تھا اس کا کمرہ ابھی بھی دھندلا ہوا دھون سے بھرا ہوا تھا ایبک نے گردن مور کر دیوار کے ساتھ لگے چھوٹے سے سٹینڈ پر نظر ڈالی جہاں وہ تنکو والا بیک ابھی بھی لٹک رہا تھا میری دوستیں کہتی ہیں میں عجیب ہوں گاڑی گھر کی خواہش کرنے کی بجائے اس بیک کی خواہش کر رہی ہوں لیکن وہ یہ نہیں جانتی ایبک کی دل میں بس ہی چیزیں عام نہیں ہوا کرتی بھلے اس کی کیا قیمت گاڑی یا گھر سے کم ہو لیکن میرے دل میں اس کا مقام ہے وہ شاید ہی کسی اور چیز کا ہوں جو اس کا ہے میں ایک دن اسے ضرور خرید دوں گی اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ بیک اٹھایا جب اس نے وہ بیک اٹھایا تو سگرٹ کو ایش رے میں پھینکا دونوں ہاتھ اس بیک کی گرڈ باندھ کر اس سینے سے لگا لیا اس نے موں بھی بیک کے ریبر میں چھپا لیا تھا اداس ہو کر اپنوں کو گلے لگانے والا انہیں منانے کے لئے خود میں سمونے والا آج اس بے جاندی اس کو خود میں بھینچ رہا تھا جس سے کسی کو بے حد پیار تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سسک اٹھا تھا دل کا درد بہت زور سے پروان چڑھنے لگا مرگلہ کی پہاڑیاں اس کے دکھ سے نہ عشنا تھیں بنا شاید وہ بھی اس کے ساتھ بھیگ جاتی چند خاموش لمحے یوں ہی زرگ گئے تھے کسی کے ساتھ کو شدت سے محسوس کر کے وہ خود کو بھلا بیٹھا تھا کتنا اچھا ہوتا نا اگر وہ جو یہ بھلایا نہ جاتا اس نے بیک کو مزید سینے سے لگایا تم نے ایسا کیوں کیا کیوں مجھے چھوڑ کر گئی کیوں تم مجھے بھول گئی دل کا درد بڑھ رہا تھا اس پروان چڑھتے درد کو برہان کی آواز نے درمیان میں روکا وہ کہہ رہا تھا ایبک سمر کول پر ہے اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور آہستہ سے چہرے کو بیک پر سے ہٹایا اس کے آنکھوں میں سرک تھا گئے تھے اور چہرے پر جنون نتنے پھول پچکنے لگے تھے وہ ایک جھٹکے سے اٹھا بیک کو احترام کے ساتھ واپس سٹینڈ پر لٹکایا اور ڈرسنگ ٹیبل کے آئینے میں خود کو دیکھنے لگا اس کا چہرہ پتھرایا ہوا تھا اور آنکھوں کی نمی واضح تھی اس نے آستین سے آنکھیں پہنچیں اور آئی ڈراب اٹھا کر اس کے خطرے آنکھوں میں ڈالے دو منٹ تک آنکھیں بند کر کے اس نے جیسے ہی کھولی ان کی سرکھی مکمل طور پر غائب تھی وہ ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ رویا ہی نہ ہو ٹی شرٹ کو شانوں سے درست کرتے وہ باہر آیا اور برہان کے ساتھ بیسمنٹ کی اور بڑھا سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کا انداز خطرناک تھا سورج آج جنوب سے نکلا ہے کیا جو ماہ بدولت خود شرف بخش رہے ہیں وہ کرسی کھینج کر اس پر بیٹھا اس کی بیک پر دونوں ہاتھ باندھ کر وہ سکرین میں نظر آتے اس خوب رو انسان کو دیکھ رہا تھا جسے دیکھنے پر آپ پہلی بار ہی متاثر ہو جائیں مجھے لگا تھا تم مغربی مرگے ہو لیکن تمہارا تلفز بتا رہا ہے میں غلط ہوں ایبک نے لبوں کو ایک سائٹ پر کھینچا گردن ٹیڑی کر کے وہ نیم جان سے سابق وزیر کے بیٹے کو تکنے کے بعد پھر سے اسے دیکھ رہا تھا جو گینی فارم میں ملبوس سکرین کے پاس آ کر بیٹھا تھا ابھی تو تمہیں بہت سی جگہوں پر غلط ہونا ہے مسٹر تلفز تو شروعات ہیں ایبک کی سپرنگ بال اور موڑی ہوئی دراز پلکیں بار بار اس کے دماغ میں فلیش بیکس کر رہی تھیں وہ دس سال پہلے کی سوچ سے ڈسٹرب ہوا تھا تب ہی سر جھٹا گیا ڈیل کرتے ہیں ایک سپرنگ بالواروں نے اشتیاق سے اس کی طرف دیکھا بھمیں اچھکا کر اس نے ماتے پر بلوں کی تعداد کو بڑھایا دلچسپ یہ کی نا بات میں بھی کب سے اس چیز کا ہی تو منتظر ہوں سمر سکرین پر مسکراتا ہوا نظر آیا وہ جہاں بیٹھا تھا وہاں اس کے اکب میں دی گریٹ وال آف چائنہ کا پورٹریٹ لگا ہوا تھا پوری دیوار پر وہ پورٹریٹ ہی تھا جو نظر آ رہا تھا پرانی انڈو سے بنی ایک عظیم شان دیوار دھائی کروڑ روپے دیتے ہیں تمہیں ان سب کو چھوڑ دو ایبک کے گانوں کا گوبارہ بنا تھا پھر وہ مو انچا کر کے دل کھول کر ہز دیا ہزتا گیا یہاں تک کہ سمر کی آنکھوں میں ضبط تھاٹھیں مارنے لگا وہ لب بھیجے آنکھیں چند ہی کیے اسے دیکھتا رہا جو ہستے وے پاگل ہوا جا رہا تھا دھائی کروڑ دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی ہسی کنٹرول کرتے ہوئے اس نے رقم کا نام لیا ہسی کا فوارہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں کی زیند بننے کو تیار تھا لیکن اس نے کنٹرول کر لیا تمہارا مطلب ہے دھائی کروڑ تم مجھے دھائی کروڑ دو گے اور میں سمر نے اس کی بات کارٹی اپنی سمجھ کے مطابق اس نے رقم بڑھا دی تھی کہ یہ یہی چارہ تھا ڈیل کا پانچ کروڑ پانچ کروڑ کر دیں گے کیا یہ بھی کم ہے ایبک نے سکرین کے پیچھے کھڑے برہان پر ایک نظر ڈالی ٹانگ اٹھا کر کرسی پر سے اٹھا اسے سیدھا کیا اور پاؤں کھول کر اسے کنارے ٹک گیا دونوں ہاتھ باہم باندھ کر وہ چہرہ سکرین کے پاس لے کر آیا میں تمہیں پچپن کروڑ دیتا ہوں ان چاروں کے باپوں کی گردن لا دو کہیں منظور ہے انگلی کے اشارے سے وہ پیچھے بیٹھے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا سمر نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھرا تو یعنی میرا شک درست تھا روسی صفیر تمہارے پاس نہیں ہے یہ بات ہم پہلے روز ہی جان گئے تھے تمہارا ریڈ الیٹ کا طریقہ اچھا تھا لیکن باقی عوام جنہیں تم اپنا یرگمال کہتے ہو وہ دراصل کرائے کے ایکٹر ہیں کیوں میں درست ہوں نا ایبک نے اسے سراہا وہ جانتا تھا سمر جلد ہی سب جان جائے گا اس میں کوئی حیرانی کی بات بھی نہیں تھی مسکرا کر وہ اسے تیلی لگانے والے اندازم بولا کبھی بھی اپنے مزاز کی خلاف بات کا اطراف نہیں کرنا چاہئے میں بھی نہیں کروں گا سمر لیپس پر ہاتھ مارتے ہوئے کہہ رہا تھا تو یعنی تیہ ہوا تمہارا معاملہ ان چار لڑکوں سے ہے ٹھیک ہے اب ہم ان کے بارے میں ہی بات نہیں کریں گے برہان اس کے آواز سن رہا تھا اور اسے دیکھ بھی رہا تھا لیکن سمر اسے دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ برہان والی سائٹ کا کیامرہ آف تھا ہر گلہ کی پہاڑیوں کے ایند سامنے بنے اس گھر کا بیسمنٹ بلکل ایسے تعدیب دیا گیا تھا جیسے وہ بیجنگ کا بیسمنٹ ہو تینوں پر لگے سٹکرز دیواروں کا رنگ اور وہاں لکھے چائنیز الفاظ یہ بتاتا تھے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے اور ہاں ایک اور چیز بھی ان کا پاکستان نہ ہونے کا پتہ بتاتی تھی اور وہ تھی ان لوگوں کی لوکیشن جو بیجنگ کے ایک پوش علاقے کا پتہ دیتی تھی سمریسی پوش علاقے کے ایک گھر میں بیٹھا تھا وہاں لگ بھگ چھبیس سو گھر تھے ان چھبیس سو گھروں میں انہیں زمی ذات کو تلاش نہ تھا وہ جانتا تھا وہ یہ کر لے گا میرا معاملہ پانچ لوگوں سے ہے جن میں تمہاری پہن بھی شامل ہے ہم ان پانچ لوگوں کے بارے میں ہی بات کریں گے اپنے تائیں وہ اسے بڑھکا رہا تھا لیکن سمر نہیں بھڑکا اس نے بہت تحمل سے جواب دیا ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی بات کر لیں گے دیل کرنی ہے تو مچور طریقہ تو اپنانا ہی پڑے گا مچور؟ عیبت نے لفظ دہرایا برہان اسے کام ڈاؤن رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا لیکن وہ نہیں ہوا ٹھیک ہے ایسا ہی صحیح رد بدل کر دیتے ہیں ڈیل میں ان چاروں باپوں کی گردنیں نہیں مانگتا تم مجھے اپنی بہن دے دو میں انہیں چھوڑ دوں گا آنکھوں میں انتقام کی آگ لیے وہ بھڑکی لے مگر دبے لہجے میں اس سے کہہ رہا تھا سمر لب بھینچے زبط بھری نگاہوں سے چند ثانیوں سے دیکھتا رہا اس کا حوصلہ جو اب جواب دینے لگا تھا اپنے اپنے لفظوں پر غور کرو تم نے کہا تھا ہمیں چھوڑ ڈیل کرتے ہیں مجھے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں لگتا تم اپنی بہن کو دو میں انہیں تم پر وار دوں گا بس ایک ہفتے ہی کی تو بات ہے برہان نے آنکھوں کے سامنے ہاتھ کا چھجہ بنایا تھا اس کا نچلا لب ہونٹوں میں آ چکا تھا بیسٹر میں موجود قرائے کے یرگمال اور سیاہ فام گارڈ ان کی گفتگو سے ناشنا تھے کیونکہ وہ ان سب سے دور تھا ایبگ باتوں کے دوران انہیں دور ہی رکھتا تھا تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری موت کتنی بھیانک ہونے والی ہے سمر کی غورائی مدم آواز پر وہ ہسا ماحول یک دم ہی بہت گرم ہو گیا تھا دیکھو تو پھر مجھے تم دھمکی دے رہے ہو ہم میں چھوڑ ڈیل کر رہے ہیں سمجھے تم میرے لفظوں پر غور کرو اور اگلی چیٹ میں جواب دو نہیں تو اس بار ایک تحفہ تو تم تک پہنچ ہی جائے گا بہت لیٹ ہو گیا ہے نا اس لئے کہہ رہا ہوں وہ کرسی سے اٹ گیا گارڈ نے بھاگ کر سسٹم آف کیا برحان اس کے پیچھے لپکا تھا یہ کیا؟ کیا کیا تُنے ایبگ الاف کا مطالبہ کر دیا اس طرح آسل کرے گا اسے دروازے کو پار کر کے وہ دور نکل آیا مسلح گارڈ چوکت سا کھڑا تھا اسے حاصل کرنے کے لئے مجھے ان ہتکندوں کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت پہلے سے میری ہے اور ہمیشہ رہے گی میری دبی آواز میں اس سے کہتا ہوا وہ رکا نہیں تھا برحان ابھی بھی اس کے پیچھے ہی تھا تو تو یہ مطالبہ کیوں؟ ہر اس شخص کو عذیت دوں گا برحان جو میرے ماضی سے جوڑا ہے جانتا ہوں اس وقت وہ ویل مینرڈ شریف پاکیزہ انسان انگاروں پر لوٹ رہا ہوگا اور وہ دروس تھا سمر ہاگ کی مٹھیاں بنائے جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب تہس نہس کر دیں اس کے قدم اتنے جاہریت سے اٹھ رہے تھے کہ مانو زمین سے گھڑا ہو جائے گا زردی میں بھی ماتھے پر پسینے جمک رہا تھا اور اس میں بھان بھڑ وہ جل رہا تھا اس کی حمد کیسے ہوئی ہاو ڈیر ہیم وہ تیش میں چلا رہا تھا اس کے جونئر آفیسر فاصلے سے ہاتھ باندھے تھے کچھ بیجنگ کے سپائر بھی موجود تھے جو پرائیوٹ تھے اور سمر کے ساتھ اس لڑکے کی گفتگو کے بڑے غور سے سن اور آئی بروز اوپر نیچے کر رہے تھے وہ گالی میرے ساتھ میری بہن کا سودھا کرے گا میری بہن کلاس کی تو میں پھر سے گالی 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 آ آ لیپ ٹاپ کو اس نے زمین بوس کیا اور اتنی شدت سے کیا کہ وہ چکنا چور ہو گیا سب دم سادے اسے سن رہے تھے لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے ڈپٹی کمیشنر یاور نے یہ کیس سمر کو دے کر غلط کیا تھا اگر وہ اسے اس کیس میں انوارو نہ بھی کرتے تب بھی ایبک نے اس میں میں اسے کھینچنا ہی تھا کیونکہ یہی اس کا پلان تھا سر ہمیں کچھ ملا ہے یہ بیجنگ پولیس کا بندہ تھا جو دوڑا ہوا اس تک آیا سمر لمحے کی ہزارویں حصت میں اس تک پہنچا وہ کیا ان لفظوں اس کے لفظوں میں اجلت تھے اس آفیسن نے ایک فائل اس کے طرف بڑھائی جسے ہم کھوج رہے ہیں وہ کئی سال پہلے یہاں بیجنگ کے ہی ہسپیٹل میں زیر علاج تھا یہ اس کی فائل ہے اور سفید فائل پر لکھا نام اسے بڑی شدت کے ساتھ چونکا گیا تھا ایبک سلطان اس کے آنکھوں میں تاجب بھرا اداس ساپ پہلے کے فلیش بیکس ہونے لگے تھے اسے یہ چمبہ ہوا نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا وہ دل میں خود سے ہم کا نام تھا جبکہ فائل دینے والا اسے معلومات بھی فرام کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اس کی حالت نہائیت غیر تھی اس کا علاج کسی برحان ابراہیم نامی شخص نے کروایا تھا علاج میں نوے لاکھ روپے لگے تھے فائل کو ہلاتے ہوئے اس نے رخ اپنے پرائیویٹ جاسوسوں کی جانب کیا بولا تو آواز میں کافی ٹھہرا ہو تھا برحان کا بتہ لگوا ہو کون ہے کیا ہے مجھے دو دن میں معلومات ہونی چاہیے یہ برحان ہی ہمیں عبق تک لے کر جائے گا سب ایک ایک کر کے اس کے کمرے میں چلے گئے تھے بھوری خیٹ سے ڈھکا وہ کمرہ جس کی ایک وال پر دی گئی گریٹ چائنا دیوار کا پورٹریٹ لگا تھا اس کی جانب موں کر کے کھڑا ہو گیا اس کی آنکھوں کے سامنے چائنا وال تھی چائنا وال جہاں وہ دس سار پہلے گیا تھا کبھی کسی دوست کے ساتھ جو میں سوچ رہا ہوں وہ نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہو گیا تو بہت برا ہوگا بہت زیادہ فائل کو جھٹک کر آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے اس کا انگ انگ پر سوچ بن گیا وہ سوچ جو جلا ڈالتی ہے راک کرتی ہے اور کر کے بے نام و نشان بنا دیتی ہے وہ سوچ جو انسان کو کچھ سے جدا کر دیتی ہے ماضی کی دل سوز سوچیں لیکن لیکن رک جائیں ٹھہریں ابھی ہم سمر کے ماضی کو نہیں جانیں گے ابھی وقت نہیں آیا اس لئے فی الحال حال ہی میں گزار رہے کرتے ہیں سمر کو ہم بعد میں جانیں گے انشاءاللہ صبح کی روح پہلی کرنے اس کی سبھی شہرے پر پڑ رہی تھی آسمان بلکل صاف تھا لیکن سردی تھی چھوٹیاں چھہاں رہی تھی لیکن اوز پھر بھی گر رہی تھی ازان ہو چکی تھی تو پھوپھٹ ہو چکی تھی لیکن اندھیرہ اب بھی تھا سورج کی ایک گولڈ ٹکی فانٹا کینڈی کی مانید آسمان سے چپکی ہوئی تھی لیکن اس میں سے کرنے نہیں پھوٹ رہی تھی وہ آسمان پر چپکا ہوا تھا جیسے بیمار بیٹ پر چپک جاتا ہے تم بہت تیز دوڑ رہی ہو انیشہ پلیز تھوڑا سا آہستہ چلو جانتی ہونا میرا سانس بھول جاتا ہے اس کی ماما گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بینچ پر بیٹ گئی تھی انیشہ جن سے کافی آگے نکل گئی تھی واپس مڑی اور ان تک آئی وارٹر بوٹل کا ڈھکن کھول کر ان کی جانی پڑھایا اور بولی پھر اب فٹ کیسے رہنگی ماما ایک چکر بھی آپ نے مکمل نہیں کیا پانی کی آدھی بوتل خالی کر کے وہ اسے بینچ پر پٹک رہی تھی شیوار کمیز پر انہوں نے جرسی پہنی ہوئی تھی جو وہ اب پسینے آنے کی وجہ سے اتار کر وہیں بینچ پر ہی رکھ رہی تھی تم جانتی ہو میرا سانس بھولتا ہے اور یہ تم مجھے کہاں لے کر آئی ہو اتنا بڑا گراؤنڈ ہے چکر مکمل نہیں ہو رہا کہیں چھوٹی جگہ پر لے جاتی یہاں پر لے آئی ہو وہ اسے جھڑک رہی تھی دفتن ان کی نگاہ سبزے پر بیٹھی یوگا کرتی خواتین پر پڑھی وہ گھٹنوں پر ہاتھ لگ کر اٹھی تھی تم دھوڑو میں یوگا کرتی ہوں بھاگنے سے زیادہ آسان تو یہ ہے انیشہ انہیں پکارتی رہ گئی مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور ان خواتین کو جوائن کر چکی تھی جو انسٹرکٹر کے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بازوں کو بینٹ کر رہی تھی ایسٹ اور ویسٹ میری ممی ممی پر ایک نظر ڈال کر اس نے پھر اپنا کام شروع کیا تھا سیاہ جاکنگ سوٹ میں سر پر اونچا جوڑا باندھے وہ دوڑ رہی تھی جب دو قدموں نے اسے جوائن کیا انیشہ نے سیاہ دھاری دار جوگر سے نظریں اٹھا کر دائیں جانے دیکھا اس کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا خود بخود اس کے قدم سست ہو گئے میں کب سے منتظر تھا تم تنہا ہو تو تم سے بات کروں کہاں ہوتی وہ آج کل وہ دوڑ نہیں رہی تھی چل رہی تھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر مبادہ وہ جلد ہی اپنی ممی والی سائٹ پر نہ پہن جائے خفا ہو مجھ سے وہ رک گئی آسمان کے سینے پر چپکی وہ گول ٹکی ابھی بھی پھیکی سی تھی حالانکہ آج موسم بلکل صاف تھا بس تھنڈی ہوایں تھیں جو چل رہی تھیں محسوس کی جانے والی سردی ہر سمت میں 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 تم سے کیوں خفا ہوں گی ایبک خفا ان سے ہوا جاتا ہے جن سے کوئی تعلق ہو تو کیا مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس نے یک لخت ہی پوچھا تھا انیشہ کی نظریں جھگ گئیں پانی کی پرت تھی جو اس کی آنکھوں میں آج سمائی تھی میری بہن نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا تھا کہ کیا میری زندگی میں کوئی ہے جانتے ہو میں نے اسے کیا جواب دیا ایبک نے نفی میں سر ہلایا میں نے اسے کہا نہیں اس نے انیشہ کو خائف پڑھنے سے دیکھا حالانکہ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھے گا تو میں کہوں گا ہاں میری زندگی میں کوئی ہے انیشہ بھاری دل کے ساتھ بولی تم مجھے الجھا رہے ہو میں ان سب چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتی انسان کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو اسے پریشان کر دے ایبک نے ہٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ساکن آنکھوں سے وہ اسے زیر کرنے کا ہر حربہ آزما رہا تھا یہ تم نے کیا کر دیا انیشہ تم نے مجھے میری نظر میں گرا دیا ہے کیا میں تمہیں فلرٹی لگتا ہوں اور جب مرد اس طرح کا سوال کرے تو اس کے موں پر کہہ دینا چاہیے کہ ہاں اس طرح کی بات اس طرح کی جگہ پر یوں کرنا ایک فلرٹی مرد کا ہی شیوہ ہوتا ہے جو اصل مرد ہوتے ہیں وہ سڑکوں یا پارکوں میں گفتگو کرنے کے بہانے نہیں ڈھونڈا کرتے وہ آپ کو فونوں پر تعویلی نہیں دیتے بلکہ آپ کی گھر آ کر بڑوں سے آپ کو مانگ کر اپنا بناتے ہیں اصل مرد یہی کرتے ہیں وہ عزت بناتے ہیں عزت اچھالتے نہیں ہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا اور لڑکیں کتنی بے وکوف ہوتی ہیں چکنی چپی باتوں تھوڑے سے دل کے بہلاوے اور ان پر اندھا یقین کر لیتی ہیں کرنے کے بعد اندھی کھائے میں گرا دی جاتی ہیں کتنا برا کرتی ہیں نا اپنے ساتھ تم نے وہ سب نہیں کہا لیکن انداز تو یہی بتا رہا ہے مجھے لگا تھا تو مجھے سمجھ جاؤ گی شیطان بہت بری شیعہ کا نام ہے وہ جب انسان کو گھرتا ہے تو اتنے باریک اور ریشم جال اسے گھرت بنتا ہے کہ انسان اس جال میں خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہا ہوتا ہے اسے لذت آ رہی ہوتی ہے ان سب چیزوں سے جن کی ممانعت ہے جو شیطان کا جال ہیں ہاں شیطان کا جال ہی ہی چیزوں کا تو ہوتا ہے وہ منع کی ہی چیزوں میں ہی سکون مکس کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے اور بے وقوف انسان اس کی بات مان کر ہر حد پھلانگ دیتے ہیں جس طرح ابھی ایبک پھلانگ رہا تھا انیشہ اس کے پلان کا حصہ نہیں تھی انیشہ تو کہیں بھی نہیں تھی پھر بھی وہ اس کے دل کے ساتھ کھیل رہا تھا کیوں کیوں اسے انتقام لینا تھا گہرا انتقام سلطان اس نے فوراں اس کی بات کر دی آنکھوں میں جذب لیے شیری بھاری آواز کے ساتھ وہ اس سے کہہ رہا تھا وہ سب جو اس نے علاف کے لیے سنبھال رکھا تھا لیکن اسے کہہ دیا تھا وہ سب جو یہ تھا نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے عزت بناؤں گا اپنی تھام لو میرا ہاتھ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتا کہہ رہا تھا اور انیشہ خوف کے مارے پیچھے ہوئی اس کا دل پستیوں میں دھڑکنے لگا تھا بہت محبت کرتا ہوں نہیں رہ سکتا اگر میرا ساتھ نہ دیا مار دیتے ہیں جو اس سے وہ سب کروا دیتے ہیں جس کا اس نے تصور نہیں کیا ہوتا گناہ بغابت ہڈ دھرمی اور احتاجاج بھی لیکن پتہ ہے ایک دینی لڑکی کیا کرتی ہے وہ ان باتوں میں نہیں آتی پچھلتی نہیں ہے کرتی نہیں ہے سنبھلتی ہے کیونکہ اسے سنبھلنا آتا ہے ڈٹی رہتی ہے کیونکہ اسے ڈٹنا آتا ہے لیکن یہ سب ایک مسلمان لڑکی کرتی ہے کیا ہم لوگ دینی ہیں سوال تلخ ہے جواب اس سے بھی زیادہ کروا کبھی اکیلے بیٹھ کر خود کا محاسبہ کرنا بلکہ کبھی کیوں ابھی ذرا ایک منت کا وقفہ لیں اور سوچیں کہ کیا آپ ایک اچھے مسلمان ہیں اچھے چھوڑیں آپ مسلمان بھی ہیں سال میں چند دن کے روزے رکھنا کبھی کبھی نماز ادا کر لینا زبان سے کلمہ پڑھنے سے صرف مسلمان ہوا چاہتا ہے اگر ہاں تو حیرت ہے ہم پھر زوال کا شکار کیوں ہیں کیوں زناکاری اتنی عام ہے لوٹ مارا روچ پر ہے فہاشی بھی پھیلی ہوئی ہے ملک زوال میں ہے حکمران نہ اہل ہے بیٹیاں باغی ہیں اور بیٹے ہاتھ میں نہیں عزت نیلام ہیں اور چادریں بے توکی ہیں اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیوں بھلا صرف ایک منٹ کے لیے اس پیچ کو چھوڑ کر پلیس ایک بار سوچیں ایک بار اپنے اندر چھانک کر اپنے دل کے چوروں کو پکڑیں اور دماغ کی تختی پر لکھ دیں لکھ کر پڑھیں دوبارہ چھے بار دس بار اور پھر ان میں سے ایک چیز ایک ایک چیز جسے تر کرنا ہے صدھارنا ہے بہت مشکل نہ ہوتا تو بہت آسان بھی نہ ہوگا اس پر فوکس کریں اور اہد کریں کہ آپ یہ کام نہیں کریں گی یا کریں گے خود سے اہد کریں ایک بار تو کر کے دیکھیں پلیس صرف ایک بار آپ کو سکون ملے گا راہ ملے گی ایک غلط چیز تر کریں گے اللہ بیس غلط عادتوں کو آپ سے دور کر دے گا یقین کریں ایسا ہوتا ہے نہیں یقین تو خود کوشش کر کے دیکھ لیں کیونکہ تجربہ وہی معنی رکھتا ہے جو خود کی ذات سے نکلتا ہے باقی سب تو بس باتیں ہی ہوتی ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ یہ کہہ کر وہاں سے بھاگی تھی مبادہ وہ پھر سے اس کے پیچھے نج آ جائے زندگی دوہری مشیل میں بھز گئی تھی فرار کی کوئی راست سجاہ ہی نہیں دیتی تھی خود مشکل میں پڑ گئی تھی ایک ایسا انسان جو اسے کچھ عرصے پہلے ملا تھا اس کے ساتھ وہ کیسے اتنی جلدی اٹیج ہو سکتی ہے یا شادی کر سکتی ہے لیکن وہ ہو گئی تھی دل کو ہارنے میں پھل نہیں لگتا اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا وہ اس کی محبت میں پور 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 ڈوب گئی تھی وہ بھی انجان کے بغیر کوئی پرواک کے بغیر وہ چھوٹے چھوٹے قدم چلتی اپنی ممی کی طرف آئی جو اسی بینچ پر بیٹھی تھی جس پر وہ تھک کر رکھی تھی دل لگا دی تم نے زرینہ نے اس کا اترا ہوا چہرہ نوٹ نہیں کیا تھا خالت کیا ماں کو بچیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے انہیں کم از کم بیٹیوں کی حرکات پر تو نظر رکھنی چاہیے نا پھر کہتی ہیں اولاد ہم سے غافل ہو گئی ماں خود غافل ہوتی ہیں تو بیٹیوں دو راہوں میں بھستی ہیں اور پھر ہمیشہ ایسی قید میں رہتی ہیں جی وہ تھک گئی ہوں اس نے مدھم آواز میں کہا تھا اور زرینہ کو دور سے ایک خاتون نظر آئی وہ والہانہ طور پر ان سے جا کر ملی اور انیشہ کو بھی ملوایا دس منٹ بات کرنے کے بعد جب انیشہ ان کے ساتھ واپس گھر کو مٹ رہی تھی تب زرینہ نے اس سے کہا تھا ان کا بیٹا سکیر لندن میں فارمیسسٹ ہے اچھی شکل و صورت کا ویل مینڈ انسان ہے پچھلی کرنیا جب میں اور تمہارے ڈیڈی لندن گئے تھے تب اس نے ہمارا بہت خیال رکھا تھا آتا جاتا بھی رہا تھا ملتا رہا تھا وہ خاموخی سے زرینہ کی باتیں سن رہی تھیں دونوں ایک ساتھ گھر کے گھر تک جاتی روش پر چل رہی تھے مسیس سہیر نے تمہیں مانگا ہے سہیر کے لئے مینی اور غفور نے ہاں کر دیا ہے سمر کو بھی یریشہ مناسب لگا ہے اگلے ماہ جب وہ آئے گا تو سوچ رہے ہیں تمہارا نکاح کر دیں تم کیا کہتی ہو اور وہ جو یہ سب سن رہی تھی سانس روکے انہیں دیکھنے لگی آنکھیں بھٹی تھی اور دم گھوٹا تھا سر پر موجود پھیکا سورج جو تھنڈ سے جمع ہوا تھا یک دم آگ پھینکنے لگا انیشہ کو لگا وہ اس آگ میں جل جائے گی مر جائے گی اس کی آنکھوں میں یکا یک آنسو در آئے ویسے میں جانتی ہوں ہاں تم ہمیں مایوس نہیں کرو گی میں نے غفور کو کہا تھا انیشہ بھی احلاف کی طرح ہماری لاج رکھے گی میری بیٹیاں خاصی سمجھ دار ہیں ہے نا اس کے لفظ لبوں میں ہی دم توڑ گئے آنکھوں میں آنسو آئے آنسو زرینہ نہیں دیکھ رہی تھی لیکن کتنا اچھا ہوتا آگر وہ انہیں دیکھ لیتی جان لیتی کتنا اچھا ہوتا نا وہ خاموشی سے لب سیے آگے بڑھ رہی تھی جبکہ اس کا دل تو سر اوبر کے درخت کی نیچے ہی رہ گیا تھا دل کے مغیر خالی وجود کیسا ہوتا ہے زندہ لاش کی طرح ہاں وہ زندہ لاش ہی تو بن گئی تھی ایک چلتی پھرتی زندہ لاش شکر خدا کا آپ آگئی میں کب سے آپ کا متظر تھا ان دونوں کو آگے پیچھے اندر آتیا دیکھ کر شاہیل اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا انداز میں اس کی اجلت تھی اور اس اجلت کی بنا پر اس نے انیشہ کو نوٹ نہیں کیا تھا وہ ان کے قریب بے چینی سے آیا اور مدھم ہوا سے بولا سمر نے کال کی تھی کہہ رہا تھا میں کل ہی علاف کے ساتھ نکاح کر لوں آپ اس سے بات کریں ایسا کیا ہو گیا وہ جو وہ یوں جلدی مچا رہا ہے سیریسی میں پریشان ہو گیا ہوں سرینہ خود بھی یہ خبر سنکر تفکر میں مبتلا ہو گئی خفور کچھ عرصے کے لیے انگلینٹ گئے ہوئے تھے ورنہ وہ ضرور ان سے بات کرتی ایسا کیا کہہ دیا اس نے فون ملاؤ میں بات کرتی ہوں شراہیل نے کال ملائی تھی لیکن وہ نہیں لگی ہاتھ پھیلاتے رہے وہ زد سا زرینہ کو دیکھنے گیا سمجھ کے باہر تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بہن شادی سے بھی انکاری تھی تو بھائی کو جلدی مچی ہوئی تھی یعنی کہ حد تھی سمر نے اتنی بڑی بات کہی کوئی نہ کوئی اہم اصلا ضرور ہوگا وہ علاف کی فطرت کو جانتا ہے میرا سمر جذبات نے فیصلے نہیں کیا کرتا وہ ان کی بات سے تفاق کر رہا تھا لیکن اس دل کو بھی کون سمجھائے جو فوری طور پر دشمن جان کا مطمئنی تھا قدرت ایک دونوں کو ملانے کے ہر حربے آزما رہی تھی بس ایک وہی تھی جو ہر بار کنی کترا جاتی تھی اح علاف اح ہے میری شان و شوکت تو ہے حالتیں ویرہ آن تو تو ہی میرا سرمایہ ہے تو ہی نصف میرا حصہ ہے آسمان کے نیچے ڈھلوان زدہ چھت پر بیٹھے گھٹنے پر گٹار جمائے وہ آنکھیں بند کر کے یہ بول دہرا رہا تھا اس کے آس پاس چاندنی کٹھی ہو گئی تھی نور تھا جو اس کے ارپیٹ پھیلا تھا تھنڈ تھی جو اس کی ہڑیاں جمع رہی تھی لیکن وہاں کسے پرواہ تھی ایش گرے رنگ کی ٹی شوٹ کے ساتھ وہ جینز کے پائنچوں کو فولڈ کیے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ وہاں موجود تھا اس کے سپرنگ والے بال ماتھے پر گر آئے تھے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ گیلے ہوں موڑی ہوئی پلکوں کے ساتھ بات یہ بند اور متورن تھی اور لب ہولے ہولے سے ہل رہے تھے تُو چاند ہے آکاش کم ہی نہ ہو سایا تیرا یہ ساتھیں مجھ تجھ سے ہیں تم اچھا باتے ہو تمہیں سنگر ہونا سایی وہ بند آنکھوں سے مسکر آیا آنکھوں کی نمی شاید بڑھ گئی تھی تب ہی بھلکے نئے سیرے سے گلی ہو گئی لیکن میں نشید پڑھنا چاہتا ہوں پچھاتا ہوں میں زنیاں کا سب سے اچھا نشید کار بنا تم جانتی ہو میں اس میں بہت ساری نئی چیزیں لانا چاہتا ہوں جو حلال ہوں حرام کا شائعہ تک نہ ہوئی میں اس نے جارہیت سے گٹار کی تاروں کو چھوا تھا آسمان پر چمکتے تاروں سے تھر تھراتے ہوئے آنکھیں بند کر کے کھولیں ایسا کرنے سے وہ ایک پر کے لیے جلد بجھے تھے میرا دل کرتا ہے تمہیں بیٹھ کر دیکھتی رہو سنتی رہو تمہاری آواز مہت تاثیر ہے یہ خواہش کرنے والی لڑکی آج اس کے ساتھ نہیں تھی لیکن وہ اس کی خواہش کو پورا کر رہا تھا وہ اس کی ہر اس خواہش کو پورا کر رہا تھا جو اپنی زندگی میں پوری نہیں کر پائی تھی بیک خریدنا سکیٹنگ کرنا ٹتلیوں کو پکڑ کر ان کے پروں سے رنگ چھرانا سرفنگ کرنا اور گانا گانا وہ سب کر رہا تھا جو اس کے لیے جو وہ نہیں تھی مگر تھی اس کے دل میں اس کے سانسوں میں اس کے دھڑکنوں میں اور اس کے وجود میں ابحام کا سمندر بہت گہرا ہوتا ہے وہ اس کا مزاق بناتے ہوئے کہہ رہا تھا دراصل اس کے لہجے سے مغلوب ہوا تھا سانسوں کی تنابیں اس لڑکی کے ہاتھ میں تھی جو اب دنیا میں نہیں تھی لیکن تھی ضرور اے وقت آئے گا جب تو میری باتیں یاد کرو بند پلکوں سے پانی کی لکیر پھوٹ پڑی تھی ساکن آسمان ساکن دل ساکن ماہول شوریدہ احساسات اور چہتے چلاتے آنسوں اللہ نہ کرے وہ با کرے اس کی گردن کی ہڈی اوپر نیچے ہوئی تھی ایک اور بار اس نے زور سے گٹار کی تار کو چھوا تھا کامپتی لڑکھڑاتی لرزش میں ڈوبی یا سید بھری آواز اس کے لبوں سے برامد ہوئی تھی وہ کہہ رہا تھا جو کھڑکی میں کھڑا برہان سن رہا تھا الفاظ پھر سے وہی تھے جو اکثر ہوا کرتے تھے تو ہے میری خواہی سبھی تو ہی تو آسائی سبھی اے جانت مجھ سے جان مانگ اے جانت مجھ سے جان مانگ برہان مڑ گیا تھا وہ اندر کاؤچ پر جا کر بیٹھ گیا جوزف انکل کا فون آیا تھا وہ اسے بتا رہے تھے کہ بیجنگ کی پولیس نے ہسپیٹل سے اے بی کا ریکارڈ اٹھا کر سمر کو پکڑا دیا ہے وہ جانتا تھا اب کیا ہوگا سمر اس تک پہنچنے کی صحیح کرے گا اور پھر سے وہ اس کے ذریعے اے با کی گوریبان پر ہار ڈالے گا وہ پریشان تھا اصحاد پریشان مشکلات آتی جاتی رہیں گی وہ ان دونوں میں گھرتے جا رہے تھے میں تمہیں کیسے سمجھاؤں یہ آگ کا کھیل ہے آگ کبھی سکون نہیں پہنچاتی جاتے ہوئے بھی داغ دے جاتی ہیں جس کا نشان کبھی نہیں بھرتا سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ سوچ رہا تھا اس کی آنکھیں لہو رنگ تھیں اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہیں لوگوں کی زندگیاں بہت آسان ہوتی تھیں کیا ہو جاتا اگر ان دونوں کی زندگی بھی آسان ہوتی وہ بھی عام لوگوں کی طرح عام زندگی گزارتے عدولت کامیابیاں ایش و عشرت نہ ہوتی بس سکون ہوتا اور متوازن زندگی ہوتی وہ لوگ عبق تک پہنچنے والے ہیں اس نے جوزف انکل کا فون ملایا تھا جو نہیں لگا تھا تب ہی اس نے ناز سے کانٹیکٹ کیا وہ یہ بات سن کر اچل ہی تو پڑی تھی دنگ اندازم بولی گھر ضبط کر لیا ہے اتنا معلوم ہے مجھے ان کی عزائی سے پہلے ہی میں یہ سب سمیت گئی تھی تو پھر وہ اس تک کیسے پہنچنے والے ہیں وہ شاید روڈ کنارے تھے تب ہی بنگالی ساز کی آواز بھی اس کے فون تکا رہی تھی بنگال کا سائر پھیل جاتا ہے اگر اس وقت پریشانی نہ ہوتی تو انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے جلدیہ بدیر وہ مجھ تک پہنچ جائیں گے اور تم جانتی ہو ایوک مجھے کبھی طرح نہیں جھوڑنے والا یہ بات کافی پریشان کن تھی وہ متوہش سی کچھ پل کو چھپ ہوئی پھر کچھ سوچ کر بولی اور عظم سے بھرپور سوچ میں تمہیں چھپا دوں گے تم تک آتا ہر رستہ بند کر دوں گے فکر نہ کرو ابھی تک بہت زیادہ آگے نہیں ہوں گے میں ان کی قدم رستے میں ہی روک دوں گے نسوانی بنگالی آواز کو اگنور کرتا ہوا وہ اسے سن رہا تھا جسے اچھی خاصی اردو آتی تھی ابھی وہ اسی زبان میں اسے بات کر رہی تھی تمہیں یہ کرنا ہوگا ناس ایبک کے لئے تمہیں یہ کرنا ہوگا مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے میں ان سب سے بے قصور ثابت ہوں گا لیکن اگر ایبک ان کے ہاتھ لگ گیا تو بہت برا ہو جائے گا وہ اسے کم میں نہیں چھوڑیں گے ناس نے سر پر ہاتھ رکھ کر اس نے اس بنگالن کو دیکھا تھا جو انسٹرومنٹس کے ساتھ کھیلتی ہوئی بینجنگ میں بنگالی زبان کا سہر پھیلا رہی تھی یہ وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی میں کرلوں گی تم پریشان نہ ہو رابطہ منقطع کرتے ہوئے وہ ازہد افسوردہ تھی ایبک نے اسے ایک بھی کال نہیں کی تھی کیا ہو جاتا کہ وہ صرف ایک بار ہی کال کر کے اسے حال احوالی پوچھ لیتا وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتی تھی اٹھتی تھی اور اس کی منزل اب وہ خفیہ جگہ تھی جہاں اسے جانا تھا جانا اسے تھا تاکہ وہ برہان کو انٹرنٹ کی دنیا سے مٹا سکے برہان مٹے گا تب ہی ایبک بچ پائے گا آپ مجھے انڈر ایسٹیمنٹ نہیں کر سکتے کسی باغ میں ایک پھول کھیلا تھا اس کی کشپو نے پورے باغیچے کو موطر کر دیا سرخ شرمایا لجایا سا وہ گلاب جس کی رخ زمین کی طرف تھا بہت ہی معظوم اور پر سکون لگتا تھا اس کی تازگی نہیں تھی شگفتگی انموڑ اس کے وجود پر گرتے شبنم کی قدریں ایسے لگتے تھے جیسے ہیروں کو مخبل پر جگہ مل گئی ہو سب کچھ ٹھیک تھا زندگی سے بھرپور تھا کہ دفتن چلی اس گلاب کی کئی پتیاں اکھاڑ کر لے گئی ہوا سکون گیا شگفتگی درہم برہم ہوئی شرم کی موت ہوئی اور سرخ رنگ خون رنگ میں بدل گیا لاؤنج میں اس وقت دبیع خاموشی کا راج تھا شراحیل وہاں ناکوی سا بیٹھا تھا اس کے نظریں بار بار کلائی میں بند ہی رولکس پر جا کر ٹکتی تھی این سامنے زرینہ خاموشی کا چولہ وڑے بیٹھی تھی دائیں جانے بنی جاتی اور انیشہ کے پیچھے فلپائن میڈ اسے وہاں کھڑے ہونے کی جازت اس لئے دی گئی تھی کہ بردو نہیں جانتی تھی یہ ان کے گھر کا ذاتی مسئلہ ہے اس لئے وہ اس مسئلے میں کسی باہر والے کو انوال نہیں کرنا چاہتا تھے کسی میڈ کو تو بالکل بھی نہیں وہ اتنی دیر سے اندر کیا کر رہی ہے شراحیل کے بے سبرانہ سوال پر دونوں نے اچھٹی نگاہ اس پر ڈالی نظروں نے ادازوں سے اپنے سفر کو واپس کیا تھا شاید آپ کی انکار سے خائف ہیں یا پھر بھائی کی فیصلے سے انیشہ کی بات پر اس نے سر کو ہولے سے جمبش دی اس نے آن ان فالن شادی کرنی سے انکار کر دیا تھا بھلے وہ فوراں ایلاف کو اپنے نام کرنا چاہتا تھا لیکن اس طرح نہیں ایسے نہیں اسے وقت درکار تھا اگر اسے وقت مل جاتا تو وہ اسے بہت شاہانہ طریقے سے اپنی زندگی ملائے گا اور وہ ایسا کرے گا بھی اسے یقین تھا کہ اس بات پر تب ہی اس نے اسمر کے فیصلے کو رد کر دیا تھا یوں بھی غفور انکر اور اس کی ممی بھی اس بات سے انحراف کیا تھا وہ شادی ایک ماہ بعد ہی چاہتے تھے ایک ماہ بعد بہت شاہانہ داز میں وہ اپنی من پسند ہستے کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا ایسا ہوگا اسے پورا یقین تھا میں نے اس چیز سے ایک سبق سیکھا ہے اور وہ یہ کہ بچوں کی لمبے عرصے تک منگنی نہیں کرنی چاہیے ڈیریکٹ نکا اور پھر شادی کر دینی چاہیے اس سیکھ نے مجھے نیشہ کے لئے اچھا فیصلہ کرنے کا موقع دیا ہے میری بیٹی بہت خوش رہے گی زرینہ کی بات پر اس کے میدے میں مرچ بھرنے لگی تھے وہ پہلو بدل کر بیٹھ گئی میرا ساتھ تو صرف ایک بار تو ہاتھ تھام کر دیکھو ایبا کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی اسے زرینہ کی طرف پر سوچ نکاحوں سے دیکھا وہ ضرور انہیں آج کل میں اپنے دل کی چاہ سے آگاہ کر دے گی ان کی مام جو ہیں وہ بہت سمجھدار اور پرلچک ہیں اور اس کی بات کو عزت دیں گی اور صغیر کو اس کے سر پر نہیں تھوپیں گی ہاں وہ ایسا ہی کریں گی اسے بھی اس بات کا یقین تھا تب ہی وہ پرسکون ہو گئی تھی آنٹی میں تو ایک بہار ہی ڈیمانڈ کی تھی وہ مطرمہ نہیں مانی تو بھی میں چھپی ہو گیا آپ اچھے سے جانتی ہیں میری فیلنگز کو اسے شکوہ کیا تھا زرینہ اس کے شکوے پر مسکا دی بہاروں جیسی مسکان تھی ان کے چہرے پر ہر ماں کے چہرے کی مسکان ایسی ہی ہوتی ہے تازگی میں لوگی ہوئی محبت سے گندی ہوئی رنگوں سے بھری ہوئی سکون سے سجی ہوئی پیاری ماں کی پیاری مسکان دل پر مت لو شراہی تم دونوں ہی سفر کر رہے ہو سفر تو میں کر رہا ہوں وہ مطرمہ تو اس لفظ سے کوسو دور ہے اس نے دل میں سوچا تھا اور جل بھون کر پھر سے گھڑی کو دیکھا تھا وہ بار بار گھڑی اس لیے دیکھ رہا تھا کیونکہ مطرمہ سمر کی ڈیمانڈ سن کر اپنے کمرے میں بھاگی تھی جو بھی تھا شراہیل کو ایک آج تھی تھی کہ وہ اس نکاح کے لیے ہاں کر دے گی بھرے وہ ابھی اسے نہیں دیانا چاہتا تھا لیکن وہ اندر سے پھر بھی یہی چاہتا تھا کہ علاوہ ہاں کر دے علاوہ ہاں کر دے گی تو وہ کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اس کی شایانے شان شادی کرنے میں مگر وہ ہاں کرے تب نا آپ مجھے انڈر اسٹیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں وہ سب کرلوں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بیٹھ کی پائنٹی پہ ٹکی بے یقین تھی اسے کال ملا گئی تھی جب سے اسے سمر کی خواہش کا پتہ چلا تھا وہ اپنے دماغ موف کر بیٹی تھی اب بھی وہ اسے علج رہی تھی جو کہہ رہا تھا ایلاف مد بھولو کہ تم صرف میری بیان نہیں ہو بیٹیوں کی طرح چاہتا ہوں میں تمہیں زندگی ہو تم میری عزت ہو میں اسی عزت کی حفاظت کیلئے یہ سب کہہ رہا ہوں تمہیں میری بات ماننی پڑے گی بیٹے وہ لب چباتی نفی میں سر ہلا رہی تھی صبح سے اس کے طبیت خراب تھی گلہ بیٹا ہوا تھا آواز بھاری تھی اور زکام بھی تھا اسے جب بھی زکام ہوتا تھا اس کے آنکھوں سے پانی بہنے کلتا تھا اور وہ سر ہو جاتی تھی ابھی بھی یہی کنڈیشن تھی اسی حالت کی وجہ سے ہی اسے ٹمپریچر بھی ہو گیا تھا وہ اپنے ارگ آلود ماتھے کا نوٹس لیے بینا ہی اس سے کہہ رہی تھی جو کہ یہ تھا آپ کی محبت کی قدر کرتی ہوں بھائی آپ کی انسیکیورٹی بھی جا بجا ہے لیکن میں وہ نہیں کروں گی جو آپ کہہ رہے ہیں سرمن نے زچ پنے سے اس کے بعد درمیان میں قطع کی اور وہ الاف کی ہر دھرمی سے آجزہ رہا تھا وقت ہی گیا ہے تم دونوں کافی سالوں سے انگیج شو پسند کرتے ہو ایک دوسرے کو اس بہار میں تو یوں بھی تمہاری شادی ہونی ہی تھی تو آپ کیوں نہیں الاف نے فون کو لاؤڈ سپیکر پر لگا کر بیٹ پر رکھا اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹ گئی اسے چکر آ رہے تھے کمزوری اچانک محسوس ہونے لگی تھی کوئی مستہ نہیں ہے بھائی لیکن میں اس طرح سے شادی نہیں کروں گی اس طرح ڈر کر تو بالکل بھی نہیں اسے میں چاہیے ہوں تب جا کر وہ ان لوگوں کو جھوڑے گا تو ٹھیک ہے میں اس کے پاس چلی جاتی ہوں سمر کی آواز درشتی سے لپٹی دھار امیز تھی اور وہ اس پر برس رہا تھا اس کا غصہ خاطرناک تھا بھکواس بند کر اپنی تمہارے فیسنوں کا اختیار اس معاملے میں تمہارے پاس نہیں ہے سمجھیں آئندہ اس طرح کی بات کی تو اچھا نہیں ہوگا محبت کر سکتا ہوں تو غصہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہوں میں بہت الگ سا انتزاج تھا بہت عجیب سا ملاب بارش اور دھوک نہیں الاف اور شراحیل بارش اور بادل ہاں الاف اور ایبک ابھی آپ غصے ہیں میری بات نہیں سمجھیں گے جب آپ اور اس نے پھر تیش تیش میں الاف کو کٹا میں کبھی بھی تمہاری بات پر غور نہیں کروں گا الاف خواہ میں غصے ہوں یا پھر نہیں دو دن دے رہا ہوں تمہیں فیصلہ کر لو سمجھا لو دل کو دو دن بعد تمہیں شراحیل کے نام ہونا ہے اور بھائی بس میں نے کہا دیا نا اور کچھ نہیں سنو رہا میں ٹو ٹو گی آواز بتا رہی تھی کہ وہ کال مونکتا کر چکا ہے الاف نے چند ثانی روشن سکرین کو دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر اس نے انگلی سیل فون کے سکرین پر پھیری دی ایبک کا نبر وہاں موجود تھا وہ اسے دباتے ہوئے کال جانے کی آواز سننے لگی سکورہ میں بیٹھا وہ اس وقت سوشی نوش فرما رہا تھا اس کے ساتھ برہان بھی تھا یہ اسی کی تو پائش تھی جس کی وجہ سے وہ دونوں آج یہاں موجود تھے کافی عرصہ ہوا تھا گھر سے نکلے ہوئے پبلک پلیس میں بیٹھے ہوئے آج وہ آزاد تھے آج دل آباد تھے بہت عجیب سا موسم نہیں ہو گیا یعنی دھوپ اور بارش بڑا عجیب سا تعلق لگ رہا ہے ان کا چاپ سٹیک کے ذریعے سوشی کی بیٹھ لیتے ہوئے ایبک مسکر آیا تھا عوام سے بھرے اس ریسٹورنٹ کی دیواریں خالص اینٹوں سے بنی ہوئی تھی اور وہاں انہیں کوئی روشندان بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس وہ موسم کا مزہ لڑ سکتے برہان موبائل پر موسم کی صورتحال دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا میرے اور انیشہ کے تعلق سے تو کم عزیب ہے اس کی مزکان بڑی ہی افسردہ سی تھی وہ امید تھا دنیا کی کون سی دولت تھی جو اس کے پاس نہیں تھی لیکن کیا جینے کیلئے فقط دولت یہ کافی ہوتی ہے نہیں دولت سے بڑھ کر بھی کئی چیزیں ہیں جو درکار ہیں جن میں سرے فیرس دماغی اور دلی سکون ہے جو فیل وقت ایبک کے پاس نہیں ہے مجھ سمجھ نہیں آ رہی تم اس سے شادی کر سکتے ہو مطلب تم تو احلاف سے ایبک نے سیل فون لکڑی کوئی میز پر رکھتے ہوئے اس کی بات درمیان میں قطع کی دیواریں تھیں اس لیے وہ بارش اور دھوک کو نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن وہ بادلوں کی گرش کو تو سن سکتے تھے جو ابھی بھی ان کی سماعتوں سے ٹکرائیں دیں میں نے سوچا ہے کچھ ادھار نہ چھوڑوں صفاقیت اس کے انگ انگ میں رجی تھی کوئی کہہ سکتا تھا ہینڈ سم صاحب پرکشش لڑکا جسے دور سے دیکھنے پر اچھے خاندان کا گمان ہوتا تھا اور امارت جس پر چھلکتی ہو وہ سنگ دل بھی ہو سکتا ہے دور سے دیکھنے پر کوئی بھی ایسا نہیں سوچ سکتا تھا کیونکہ دور سے سب کچھ ہی چمکتا ہوا نظر آتا ہے لائک گلیٹری شائن کی جیسے انیشہ کا کیا قصور ہے اس کی بات ایک بار پھر سے قطع کی گئی اس بار ایبہ کے ساتھ قطرت بھی شامل تھی بادل اتنی زور سے گرجہ تھا کہ مانو آسمان کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا ہو چھوٹے دل کے لوگوں لوگ اس کی گرج سے سہم گئے تھے اس کا سہمنا بہت شدت آمیز تھا قصور تو ادا کا بھی نہیں تھا میری ماں کا اور اس بے وقوف لڑکی کا جو مجھے اپنا سب کچھ مان چکی تھی وہ تینوں نہیں ہیں نا اس دنیا میں اس کی آواز میں تیش کے شولے ملے تھے بادلوں کی کیا گرج ہوگی جو اس ایبہ کی دبی غراہت میں تھی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بے موت مانی ہیں دینوں میرے ہاتھوں میں دم دوڑا ہے انہوں نے وہ آنسو وہ ٹوٹی سانس سے نہیں بھول سکتا میں کچھ بھی نہیں سب کو سفر کرنا پڑے گا سب کو سب کو یوں ہی بے موت ماننا پڑے گا جیسے میرا خاندان مرا تھا وہ غصے میں پھنکار رہا تھا برہان نے یاد ہانی کرائی الاف زندہ ہے اس نے اپنے لفظوں پر زور دیا تھا ایبہ دکھی دل سے مسکرائیا وہ زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں ہے میری الاف تو کپکی مر چکی ہے وہ اپنی کرسی چھوڑ باہر کی جانب تیز تیز بڑھا تھا دھوک کپکی مٹ چکی تھی گہرے گریے بادلوں نے آس اسلامباد کو ڈھک دیا تھا وہ ریسٹورنٹ کی بیک سائیڈ پر کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا سگرٹ کو ہومٹوں میں دباتے ہوئے وہ شولہ دے رہا تھا اس کی آنکھیں سرخ تھی موسیقی پ unintention